پیٹرول کی قیمت میں چالیس روپے کی کمی کے باوجود سرگودہ میں ٹرانسپورٹرز کی منبانیہ جاری ہے جبکہ انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کی ہر دھرمی سے لا تعلق نظر آ رہی ہے اس پر مزید چالیں گے اپنے نمائندہ ندیم خانس نظیم کیا موقع سامنے آ رہا ہے انتظامیہ کا بلکل حکومتی علانات کے بعد پیٹرولی مسئلات میں جو ہے بازیہ کمی کر دی گئی ہے جس سے شہری خوش ہے لیکن ٹرانسپورٹر جو ہیں مرضی کے قرائے وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ کوئی شہری کو بڑا مشکلات کا سامنا ہے اس کی طرف کوئی چیک اینڈ بیرس نہ ہے ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں پیٹرول میں بہت ساری کمی ہویا چالیس روپے کی کمی ہویا اور قرائے میں کوئی کمی نہیں ہویا پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں کمی تو ہو گئی لیکن قرائے میں کمی تو ہو گئی لیکن قرائے میں کمی نہ ہو سکی ہے سکھر میں بھی مسافر شدید پریشان ہے سوا کے نمائنے ساحل جوگی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے ساہل کیا موقف ہے ٹرانسپورٹرز کا جی دیکھیں پیٹرولی مسئلات کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے قرائے کم نہیں کیے گئے تو جو چہری ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ٹرانسپورٹر ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر کار قرائے کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تیل جو ابھی نہیں بڑھا ہے یہ چار پانچ دباک تیل بڑھا ہے حبیب جو ہمارا قرائے پہلے تھا علیہ سوزہ ہم نے تین سو کیا تو اس وقت سے بعد میں تیسر روبیہ تیل بڑھا ہے کیوں نئی حکومت میں دو دبا بڑھا ہے تو ہمارا قرائے بڑھا ہے نہیں کیوں بڑھاتے ہیں تو لڑے آئی ہوتی ہے فشری ہوتی ہے آپ نے سنا کہ قرائے تو ہم کم کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر پندرہ روز تیل کی قیمتیں کبھی بڑھتی ہیں کبھی اترتی ہیں تو اس حوالے سے ان کا یہی مطالبہ ٹرانسپورٹرز کا بھی کہ تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کی جائے تاکہ قرائے میں بھی کمی ہم کر سکے اور جو شہری ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے پیٹرولوں میں مسلمیات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اشیاء خورد نوش اور قرائے بھی کم کرائے جائے جی آپ کا شکریہ ساہل جوگی تفصیلات بتانے کے لئے جیک اب آباد کے ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے میں کمی نہیں کی ہے شہریوں کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر بھی مشکل ہو گیا سوہ کے نوائندے مشتاق خارانی سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے مشتاق کیا مطالبہ کر رہے ہیں شہری ہاں جی بلکل پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں چالیس روپے کمی کے بعد بھی جیک اب آباد کے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائے میں کمی نہیں کیا گیا اگر قرائےوں کے قیمتوں کی بات کریں تو جیک اب آباد سے کوئٹا جانے کا قرائے جو ہے آزار روپے اور جیک اب آباد سے سکھر جانے کا قرائے تین سو روپے اسی طرح جو ہے جیک اب آباد سے سبی جانے کا قرائے ساڑھے پانس سو ہے جب ہماری یہاں پر پسنجروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جب پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو ہے قرائےوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے مگر جب پیٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں کمی ہوتا ہے تب ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائےوں میں جو ہے کمی نہیں کیا جاتا ہے جس کے بعد جو پسنجر ہیں وہ جو ہے زیادہ جو ہے قرائے دینے پر مجبور ہیں